بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین کرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات شر ہیں دونوں ملکوں کا بچہ بچہ جانتا ہے ناظرین مدرم بھارت آج بھی اپنے جس اٹیک اور ڈیفنس ٹیکنولوجی پر اتراتا پھر رہا ہے وہ اس کو کوڈ سٹاک ڈاکٹرائن کا نام دیتے ہیں اور اگر حقیقت کے قریب جا کر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس اتنا اصلہ نہیں ہے کہ وہ اس ڈاکٹرائن کا دس فیصد بھی مقابلہ کر سکے مگر پاکستان کے پاس ایسا کیا مجود ہے کہ اگر بودی کو اس کا پتہ چال جائے تو پاکستان پر عملہ کرنے کی گلتی نہ کرے مگر ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا بیعد مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکی ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام دوستوں سے انتائی مودبانہ التماس ہے کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے ایکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری تمام معلومات پر ممنی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے ناظرین گرمی اگر پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو آر صورت نصر مزائل چلانا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اور اگر بات کی جائے کہ نصر مزائل چلانا کیوں ضروری ہے دوستو دراصل بھارت پاکستان پر عملہ کرنے کی تیاریاں تین دائیوں سے کر رہا ہے اس عملے کے لیے بھارت نے سپیشل اٹیکنگ سٹیٹیجک تیار کی ہوئی ہے جسے وہ کول سٹاک ڈاکٹرائن کا نام دیتے ہیں اس سٹیٹیجک پر ایک اندازے کے مطابق نوے عرب ڈالرز کا خرچہ کیا ہے بھارت کی کول سٹاک ڈاکٹرائن میں آزاروں ٹینکس اور اتنے یہ ایڈوانس تیارے ہیں اس کے علاوہ بھرپور مشنری بھارت نے خریدی ہوئی ہے جو پاکستان کے لیے کسی اور خطرے سے کام نہیں تھی دوستو بھارت نے یہ ساری مشنری پاکستان بارڈر سے تقریباً پچھتر کلومیٹر فاصلے پر نصب کی ہوئی ہے تاکہ بہت کام وقت میں کسی بھی وقت عملہ کیا جا سکے صرف پچھتر کلومیٹر دور نصب کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا کوئی بھی ایٹم اس کو تباہ نہ کر سکے کیونکہ اتنی کام رینج کا ایٹم باب ہوتا ہی نہیں ہے اور بھارت کا ڈیفینس سسٹم بہت مضبوط ہے جو ہمارے کسی بھی مزائل کو فضاء میں نکارہ بنا سکتا ہے کیونکہ وہ مزائل جو پانچ کلومیٹر سے چار سو کلومیٹر کی بلندی تک چلائے جا سکتا ہے اس کو آسانی سے نکارہ بنایا جا سکتا ہے ناظرین بھارت کی کول سٹاک ڈاکٹرائن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اگر اس کو تباہ نہ کیا گیا تو پاکستان کو بہت باریک قیمت چکانا پڑے گی اور پاکستان کے پاس اتنا اصلہ نہیں ہے کہ بھارت کی ڈاکٹرائن کا دس فیصد بھی مقابلہ کر سکے لیکن ناظرین پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اللہ تعالی نے اس ملک پر خصوصی کرم کرنا ہی تھا پھر پاکستان نے ایک شاکار تیار کیا جس کا نام نصر رکھا گیا یہ دنیا کا سب سے چھوٹا میزائل ہے اور رینج 40 سے 70 کلومیٹر تاک ہے دوستو اس ایک میزائل نے بھارت کی پوری ڈاکٹرائن کو نکارہ بنا کر رکھ دیا ہے یہ میزائل صرف پانچ میٹ کے اندر بھارت کی پوری کول سٹاک ڈاکٹرائن کو نشتہ نابود کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے کیونکہ اس میں استعمال ہونے والا ایٹم بام اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کسی بھی توپ ستاگا جا سکتا ہے دوستو ایٹم بام کو چلانے کے لیے یورینیم کی ایک بہت چھوٹی مقدار چاہیے ہوتی ہے لیکن پاکستانی سائنستانوں نے سب سے چھوٹا نیکلی ریاکٹر بنا کر دنیا کو احران کر دیا نظرنگرامی نصر مزائل نے بھارت کی کول سٹاک ڈاکٹرائن کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے اب نصر مزائل سے بچنے کے لیے بھارت کو کول سٹاک ڈاکٹرائن کم از کم سو کلومیٹر دور رکھنا پڑے گی اگر وہ جنگ کے دوران ذرا سے بھی آگے آئی تو نصر مزائل کی زد میں آئے گی دوستو نصر وہ واحد مزائل ہے جو جنگ میں ایسے چلے گا جیسے روایتی بام چلتے ہیں لیکن اس کی تباہی کروڑوں بموں کے برابر ہوگی نظرنگرامی اگر مودی نصر مزائل کے بارے میں مکمل جان لے تو رہت دنیا تک کبھی بھی پاکستان پر عملہ کرنے کی گلتی نہ کرے ناظرین نصر مزائل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین میں بھی ضرورت پڑھنے پرنصب کیا جا سکتا ہے دوستو مطلب یہ ہے کہ ہمارے تیارے یہ مزائل لے کر بھارت میں داخلوں گے تو پھر انڈیا کا نقشہ مٹا کری واپس آئیں گے دوستو بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی ایٹمی مزائل نہیں ہے جو کسی بھی تیارے پر فٹ ہو سکے ناظرین نصر ایک کلومیٹر سے بھی کام بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے بھارت اس کو نکارہ نہیں بنا سکتا دوستو نصر پاکستان کی فتح ہے پاکستان کا فخر ہے ناظرین نصر کا توڑ بھارت کے پاس نہیں ہے اور اکیلہ نصر ہی پورے بھارت کی موت ہے ناظرین گرمی اگر آپ اپنے سینستانوں اور اپنے شیئر دل جوانوں سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پاک فور زندہ بات پاکستان پائندہ بات کرنا رہا ضرور لگائیے گا دوستو ہمیشہ کجرہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی معلومات پر ممنی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکے باہن